ویکار سلوانی خود بولتا تھا میرے کو کہ میں نہیں تو بیجے پی جائن کر دوں گا اگر وہ اپنی پارٹی نہیں بنائیں گے ہاں میرے سے پھون پر بات ہوتی تھی ان کی تو نہیں تو اگر ازاز صاحب پارٹی بناتے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ ویکار سلوانی میں نے دیکھا کہ وہ بول رہے ہیں کہ میں میرے کو پوچھا نہیں اور وہ لوگوں کو بول رہے ہیں دیکھو جی مجھے ازاز صاحب سے بولا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ پوچھے نہیں مجھے یہ سوال جو وہ بول رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا وہ شاہد بکار رسول کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جب انہوں نے آپ کو بنایا انگلی پکڑ کے یہاں پہنچایا آپ کو کیابنٹ منطری بنایا اگر یہاں تک آپ پہنچے ہو آپ سٹیٹ پریزیڈنٹ بنے ہو وہاں تک بھی اگر ازاز صاحب کی آپ کو آشروعات نہیں ہوتا آپ کو اس پلیٹ فارم پر نہیں پہنچایا ہوتا تو شاید آپ وہاں نہیں پہنچتے اور اس کے بعد آپ بولتے ہو کہ میرے کو پوچھا نہیں میرے کو پوچھا اس کا مطلع آپ میں کوئی کمی ہے آپ دیکھنے نیو سہر انڈیا اور میں ہوں آرف آزا مڈینگ آج کی خاص ملاقات میں ہم وہاں سب موجود ہیں دیموکریٹک آزاد پارٹی لیڈر ایڈوکیٹ آرون راجو جی سر سواگتب کا نیو سہر انڈیا نوشکار آپ کا بھی بہت بہت ویلکم کرتے ہیں آرون جی اگر بات کرے ہم جس طرح سے کافی انتظار تھا جنتا کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ کب پارٹی لانچ ہوگی جھنڈا لانچ ہوگا لوگوں کے بیچ میں جائیں گے بات رکھیں گے منشور جو ہے وہ لے کر کے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اب وہ ساری چیزیں جو ہے کلیر ہو چکی ہیں کیسا لگ رہا ہے لوگوں کا کس طرح کا رسپونس مر رہا ہے نہیں لوگوں کا تو بہت اچھا رسپونس ہے وہ پہلے سے لوگ کافی دیر سے وہ آپشن رون رہے تھے بسیکلی جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بیسے پچھلے تین چار سالوں سے آپ بہتر جانتے ہیں آپ اس کے اوپر کافی سٹوریز بھی میں آپ کی دیکھتے رہتا ہوں آپ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ تانگ آ چکے ہیں ان کو کوئی ایک ایسا راستہ نہیں مل رہا تھا کوئی آپشن نہیں مل رہا تھا کہ جس کو لے کے کوئی ان کے لئے ڈولیپمنٹ کی بات کرے جس نے پہلے بھی کچھ کیا ہو اور جو فیوچر میں بھی آگے کچھ کرنے کی شمتہ رکھتا ہو تو اسی پرکار جب یہ آزاز صاحب کی جو ابھی نئی پارٹی جو وجود میں آئی ہے اور پہلے سی لوگ لوگوں کا کہنا تھا کہ پارٹی بنائے ہم لوگ بھی ان کو بولتے تھے کہ ہمیں پارٹی بنانے کی ضرورت ہے تو اسی پر جو یہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی بنائی ہے لوگ بہت خوش ہیں اور ہمیں لوگ یہ نہیں ہے کہ ہم لیڈر ہم سے لوگ جڑے ہیں لوگ ڈائیریکٹلی ان سے جڑے ہوئے ہیں آزاز صاحب سے لوگ ڈائیریکٹلی جڑے ہیں اور وہ لوگ ڈائیریکٹلی ملنا چاہتے ہیں ہم بھی کئی جگہ پہ وہ بولتے ہیں ہمیں آپ کو کہا ہم آزاز صاحب کو دیکھیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آزاز صاحب جو ہیں وہ گدہور ریڈر ہیں اور وہ آگے آنے چاہیے ہیں اور وہ سنگرڈ ہینڈلی جیسے انہوں نے پہلے اپنا چیپ منسٹر کا ایک دکھایا ہے کیونکہ اس حساب سے کام کرنے کا ان کا سٹائل ہے کیسے وہ گرون پہ کام کرتے ہیں کیسے پہاڑیوں کے لئے کام کرتے ہیں کیسے گاؤں والوں کے لئے کام کرتے ہیں جیسے پچھڑے سماج کے چاہے وہ گجر ہوں چاہے ہمارے گدی ہوں چودری ہوں کوئی بھی کمیلٹی بکروال ہوں ہمارے ایسی کٹیگری سے ہوں کوئی بھی ہمارا گریب امیر ہر ایک کے لئے جیسے انہوں نے اپنے اس ٹائم کام کیا اس کے بعد بھی ہیلتھ منسٹر جب تھے انہوں نے بیسٹ ہیلتھ منسٹر کا ان کا ایوارڈ ملا تھا پورے ورلڈ میں وہ ایک اپنے آپ میں ہی دکھاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام جو تھے وہ کتنے سنسرلی کرتے تھے ہمارے کوئی میڈیکل کالوجیز انہوں نے دیئے ایک ٹراما ہسپٹل دیئے ہمیں جو ہمارے رامن میں بھی ہے ایک ٹراما ہسپٹل خیر اب اس کے بعد ان کے جانے کے بعد وہاں پہ یہ پرولم رہی لیکن یہ ہے کہ لوگ میں ایک خوشی کی لہر سی ہے اور یہ لہر جو ہے وہ تب تک رہے گی جب تک صاحب کو لوگ مل کے وہ ان کو چیپ منسٹر نہیں بناتے آپ کا بھی کافی سمیں جو ہے کانگریس میں بیتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اپنا کانگریس کا جو ایکسپیرنس ہے وہ شیئر کریں نہیں میں کانگریس میں بیسیکلی ہمارے میرے فادر صاحب تھے میرے گرینڈ فادر پہلے منسٹر رہے نیشنل کانفرنس کے پھر اس کے بعد وہاں پہ کچھ پارٹیوں کی ایسی ایکٹیوٹیز تھیں میرے فادر صاحب بھی کافی وہاں پہ ڈیپ رہے وہ کارپریٹر بھی رہے وہاں پہ رامن کے کارپریٹر رہے پھر وہ جب ان کے کام کاج کا جو طریقہ تھا جو جیسے ایک بیوری کریٹک سٹائل کا جو وہاں پہ سسٹم تھا اس وقت تب میں چھوٹا تھا کالج میں پڑھتا تھا تو وہ جو ان کو وہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ بھی بڑے بیوک اور بڑے سٹیٹ فارورڈ اور گرونڈ لیول میں کام کرنے والے تھے تو ان کو وہ پسند نہیں آیا اسی مین ٹائم میں آزاز صاحب سی ایم بنے تو آزاز صاحب کے ساتھ ان کی کافی بار بات ہوتی تھے تو آزاز صاحب کے ساتھ ان کی کچھ شرطوں پہ جو ہے انہوں نے بولا کی پارٹی تو ہے ہی کانگریس پارٹی لیکن انہوں نے آزاز صاحب کی شخصیت کو دیکھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ آپ ہمیں ڈسٹیک اور کالج اور یہ جو مین چیزیں ہمارا رامن جو ہے ہمیں پیچھے رہ جاتا ہے ہمیں ڈوڑا جانا پڑتا ہے ہمیں کالج کے لیے ہمیں بدروہ جانا پڑتا ہے جمہو جانا پڑتا ہے کشمیر جانا پڑتا ہے انہوں نے بولا کہ اگر آپ یہ دو چیزیں ہمیں دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جائن کروں گا یہ کمیٹمنٹ آزاز صاحب کے ساتھ ہوئے آزاز صاحب کے ساتھ ہوئے اور آزاز صاحب نے یہ دونوں چیزیں پوری کی ہمیں ڈسٹیک بھی دیا اور کالج بھی دیا اور اس کے بعد وہاں پہ کانگریس کے ہمارے شوک کمار دو ہزار آٹھ میں جیتے تھے ہماری ریزرو سریٹ تھی اور یہ کنٹینیو رہا اور بہت اچھا رہا اور دو ہزار دس میں ہمارے فادر صاحب کی اور میرے چاچا جی کی اور بھی دو لوگ تھے ان کی ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی لال سنگھ کی بیٹی کی شادی میں جا رہے تھے تو اس کے بعد پھر میں بھی بچپن سے ہی پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں رہتا تھا میں بھی آیا میں نے یوتھ کانگریس کے ساتھ رہا میں یوتھ کانگریس کا یہ وائس پریزیڈنٹ رہا اس کا کانشنسی کا اس کے بعد میں یوتھ کانگریس کا ڈسٹی پریزیڈنٹ رہا اس کے بعد پھر میں اس کا یوتھ کانگریس اپنا سینئر باڈی کا ڈسٹی پریزیڈنٹ رہا ڈی سی سی پریزیڈنٹ رہا کانگریس کا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جہاں جہاں ہمیں چاہے کمپین کمیٹی ہو چاہے دوہزار چودہ کے الیکشنز ہو چاہے اور بھی الیکشنز ہو خود بھی میں نے ایک دو بار الیکشن لڑا اور مطلب کافی جتنا میرے سے ہو سکتا تھا ایزے مطلب کی گرونڈ لیول کا ورکر اور وہ بھی ہم اس وقت بھی ہم عزاز صاحب کے لیے ہی کام کرتے تھے عزاز صاحب کے انعارے لگاتے تھے کیونکہ لوگ بھی ان کی شخصیت سے پروابی تھے اور میں خاصا ان سے دلی طور پر کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ فادر صاحب کو بہت عزت بھی انہوں نے دی ان کا سمان رکھا اور ہمارے لوگوں کو عزت رکھی ہمارے لوگوں کے پہاڑی لوگوں کے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے ہمارے علاقے کی اس صاحب سے اور جب میں نے شہروں کا ان کا دیکھا تو ان کی وجہ سے میں ان سے کافی جو تھا متاثر تھا ان کی ایکٹیوٹی سے اور آج بھی میں ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں ہمیں اپنے پرسنل ہونی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار اور میں خود چاہتا ہوں اگر میں ایزا لیڈر بات نہیں کروں ایزا ایک ورکر یا ایزا ووٹر بات کروں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک بار عزت صاحب کو اگر دھائی سال میں اتنا کچھ کیا اگر ان کو یہ پانچ سال ملیں تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں ہماری جمہو کشمیر کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکے گا کسی بھی فیلڈ میں ارنجی آپ ڈسٹرک رامبن سے بلانگ کرتے ہیں اور ڈسٹرک رامبن کے ہی اگر ہم بات کریں بانیحال کونسیچونسی سے وکار سلوانی صاحب بھی آتے ہیں اور وہ بھی کافی وفادار مانائے جاتے تھے غلام نبی آزاد صاحب کے بشیر نیک جو ڈی ڈی سی ہیں ابھی جو پہلے قصیدے پڑا کرتے تھے آزاد صاحب کے اس میں آج وہی لوگ سب سے زیادہ اپوزیشن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہی لوگ کر رہے ہیں اس کے پیشی کیا راز ہے اگر ہم بات کریں گے کچھ سامن پہلے جب اپنی اپنی پوسٹوں سے جو اسطیفے دیئے گئے تھے ان میں وکار سلوانی بھی ایک تھے ان کے ساتھ میں جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی پوسٹوں سے اسطیفے دیئے اب ایسا کیا ہو گیا کہ ساتھ آنا تو چلو جن کو آنا تھا وہ آئے جن کو وہاں پہ رہنا تھا وہ رہے لیکن اتنی زیادہ اپوزیشن اتنا زیادہ مطلب رف لینگویج کا یوز ان لوگ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اتنا سمرتن کرتے تھے غلام نبی آزاد صاحب کا نہیں یہ بیسیکلی میرے کو خود ہی سمجھ نہیں آیا کہ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں اور میں ان کی جو جس صاحب کی وہ لینگویج یوز کرتے ہیں ایک اگر آزاد صاحب کی وجہ سے ان کو اتنا کچھ ملا سٹیٹ پرزنٹ بنا اور شاید ہی آزاد صاحب کی کوئی دنیا میں کوئی ایسا لیڈر ہو جو ان کی اس حساب کی ایک نیچے ڈاؤن گریڈ ٹائپ کی جو ہے وہ اپوزیشن کرتا ہو یا ان کے لئے بولتا ہو تو وہ تو انہوں نے مطلب جو ہے وہ ایک مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں کیونکہ وہ لینگویج اس ٹائپ کی ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں میں ان کا رپلائی کر سکوں کل بھی میں نے سنا کہ وہ بورے تھے آزاد صاحب ایک شروع ہے میں تو میں تو بولتا ہوں کہ اگر آپ اے ٹیم بی ٹیم جتنے بھی بولتے ہیں آپ پروف دکھاؤ آپ کے بس کیا پروف ہے آپ ایک اتنی بڑی شخصت پہ ایسی بات کر رہے ہو میں تو میں تو ڈیفیمیشن کا کیس ڈالوں گا اگر آپ اتنے آدمی کو ایک ڈیفیم کر رہے ہو جوٹی بات پہ آپ کو آزاد صاحب ورلڈ کے ایک مطلب ایک ہستی ہے آپ ان کو چوبیس گھنٹے یہ اے ٹیم بی ٹیم بولنے سے کیا مطلب ہے آپ کا آپ مجھے بتاؤ آزاد صاحب نے کوئی بھی ایسا شخص ہے کوئی بھی ایسا ریجن ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس کو انہوں نے ٹیچ نہیں کیا جس کی ڈیولیمنٹ کے لیے انہیں بات نہیں کی جو ڈبل شیفٹ ٹرپل شیٹ میں کام کرتے رہے آپ ان کے ڈیولیمنٹ کے کام کے اوپر بات کرو آپ یہ بی جے پی اے ٹیم بی ٹیم ہندو مسلم مطلب کہ آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں بچی ہے اور آپ ایک پرسنل اٹیک کر رہے ہیں اور اٹیک وہ کر رہے ہیں جس کو آزاد صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا مجھے یاد ہے کہ وہ خود انہوں نے استیفہ دیا اور وہ خود مجھے بولتے تھے کہ آزاد صاحب کو نئی پارٹی بنانی چاہیے نہیں تو وہ خود بولتے تھے کہ نہیں تو میں بی جے پی جائن کر دوں گا اگر وہ اپنی پارٹی نہیں بنائیں گے ہاں میرے سے پھون پر بات ہوتی تھی ان کی تو نہیں تو اگر ازاد صاحب پارٹی بناتے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی عزب یہ وقار رسول کہیں میں نے میں دیکھا کہ بھئی وہ بول رہے ہیں کہ میں میرے کو پوچھا نہیں اور وہ لوگوں کو بول رہے ہیں دیکھو جی مجھے ازاد صاحب سے بولنا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ پوچھے نہیں مجھے یہ سوال جو وہ بول رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا وہ شاہ وقار رسول کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کی آپ کے ساتھ جب انہوں نے آپ کو بنایا انگلی پکڑ کے یہاں پہنچایا آپ کو کیابنٹ منتری بنایا آپ کو اگر یہاں تک آپ پہنچے ہو آپ سٹیٹ پریزنٹ بنے ہو وہاں تک بھی اگر ازاد صاحب کی آپ کو آشرباد نہیں ہوتا آپ کو اس پلیٹ فارم پر نہیں پہنچایا ہوتا تو شاید آپ وہاں نہیں پہنچتے اور اس کے بعد آپ بولتے ہو کہ میرے کو پوچھا نہیں میرے کو پوچھا اس کا مطلب آپ میں کوئی کمی ہے اگر آپ سب سے میں آپ کے سب سے کلوز ہوں اور میں کل جا کے آپ کو پوچھوں نہیں یا آپ کو پتا نہیں چلے تو پراؤلم تو میری ہے نا اگر میں آپ کے کلوز ہوں آپ کو کیوں نہیں بتایا صاحب نے ازاد صاحب نے کہ آپ یہاں ہو کیونکہ آپ چاہتے نہیں تھے یا تو آپ ڈلی جا کے کسی اور ایک چینل سے آپ سٹیٹ پریزنٹ بنے ہو دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں اپنا جو ازمشن میری ہے جو میں اپنا ایک آئیڈیا لگا رہا ہوں یا تو آپ بہروں بہر کسی سے ملے ہو یا تو آپ نے کوئی اور کوئی کسی کا کوئی اور بات کی ہے اور آپ جب ملنے کے بعد فائنل کرنے کے بعد صاحب سے ملے ہو یا صاحب کی کیا پتہ کوئی اور ان کی آپ کے لیے کوئی اور چیز رکھی ہو لیکن آپ کا کوئی انٹینشن اور کوئی ہو اور آپ اس چیز کو کر کے اور اب آپ ازاد صاحب کو مطلب ہر بات میں ٹارگٹ کرتے ہو اور آج تک یہ کانگریس میں بول رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے سب سے اپوننٹ ہے ہم بہت نیشنل پارٹی ہیں اور ہماری جو ہے اپوننٹ ہے بی جے پی پارٹی لیکن جب سے بنے ہے یہ ازاد صاحب کے پیچھے لگتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو جو کانگریس میں تھے بھی آج ان کا خالی ہو گیا ہے سارا کچھ یہ جو لوگ ہیں اکا دکا یہ مشکل سے کہیں سے کس اینگل سے بلاتے ہیں یہ میرے کو پتہ ہے کیسے کیسے کر کے بتاتے ہیں رامن میں ان کا ایک وہاں پہ یہ بکار صاحب بھی آئے پریزیڈنٹ اپنے اور یہ وہ ورکنگ پریزیڈنٹ بھی آئے رامن بھلا جی اور وہاں پہ اسی نبے لوگ تھے آپ کے ہوم ڈسٹک میں اور آپ بھانے لگا رہے ہو گھاس کٹائی ہو رہی ہے یہ کٹائی ہو رہی ہے آپ تو آپ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لئے گھاس کٹائی گیا رہے ہیں اور وہاں سے آپ لوگوں کو بول رہے ہیں اور آپ کیمرے میں سے بیچ میں دس دس فٹ کا گیپ رکھ کے آپ چیریں لگا کے لوگوں کو پھوٹو کھیج کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہو آپ کے ڈیڑھ سو لوگ نہیں ہوتے آپ ان کو بتاتے ہو ہزار ہزار لوگ آئے آپ کے کل کل جلسہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کے وہ پھوٹو دکھا رہے ہیں ہمیں نہیں لینا دینا ہے ان سے کیسے ہے ان کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے ہر پارٹی اپنا کام کرتی ہے ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں چاہے چھوٹی پارٹی ہو بڑی پارٹی ہو ہر ایک کو اپنا بات رکھنے کا حق ہے لیکن اگر آپ کو اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ اگر پرسنل اٹیک ازار صاحب کے پڑھتے ہو آپ کی خیر اتنی حیثیت نہیں ہے نہ آپ کی اتنا سسٹم ہے کہ آپ اس لیبل کی بات کر سکو آپ اپنے جو پارٹی ہے اس کو بچاؤ آپ پہلے گوہ میں آپ کے آٹھ ہمیلے چلا گے آپ اپنا گھر آپ جو دیکھ نہیں رہے ہو ہم نہیں ہم نہیں انٹرفیر کر رہے ہیں کہ آپ دیکھو لیکن جی صاحب سے آپ ہمیں بول رہے ہو پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیار وہاں کرو آپ کا اگر اچھا ہوگا ہم چاہتے ہیں ساری پارٹیاں چی ہوں سب لوگ اچھی بات کریں کسی ڈولپمنٹ پر بات کریں جیسے ازار صاحب کرتے ہیں آپ گوہ میں آپ کی حالت خراب ہو گئی ابھی آپ کیرلہ میں ہی گھوم رہے ہو تب تک آپ کو یہ راجستان کا آپ کو سیاپا پڑ گیا آج آپ کا حیماچل میں پریزیڈنٹ ایک ادھر چلا گیا آپ مجھے بتاؤ اگر ازار صاحب سے ایک جگہ بولتے ہمیں ازار صاحب سے کچھ نہیں ہوا اگر آپ کو ازار صاحب سے پرابلم نہیں ہے تو صبح شام کوئی کھریدے ہوئے بھاڑے کے لوگ چوبیس گھنٹے اور میں میڈیا والوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں سے انٹرویو لینا چاہیے جن کا کوئی سٹینڈ ہو جو پبلک میں کی رہتے بھی ہو میں بولتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زبردستی آ جاتے ہیں بولنے کے لئے اور کچھ بھی بولتے جاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں آپ کو اپنے پہلے گربان پہ جان کے دیکھیں آپ اپنے گھر کو پہلے صدار ہو اس کے بعد دوسرے کو بتاؤ کوئی بھی آئے گا اور اتنی downgraded language use کرتے ہیں جو اچھی نہیں لگتی ہے انہوں نے ایک statement دی بزرگوں کے لئے کہ انہوں نے بولا ایکسپائر ہونے والے ہیں انہوں نے وہ statement ہر ایک اس انسان کے لئے دی جس کے گھر میں ماں باپ ہیں جن کے گھر میں بزرگ ہیں ایکسپائر ہونے کا یہ رب کو پتا ہے اوپر والے کو پتا ہے بھگوان کو پتا ہے خدا کو پتا ہے کہ کب کس کی کچھ پیدا ہوتے ہی کسی کو کچھ ہو جاتا ہے کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے کوئی کہاں تک رہتے ہیں کوئی کوئی مطلب ابھی ہم نے ایک بزرگ دیکھا ڈیڑھ سو سال کے یہاں پہ ایک سو بیس سال کے تو آپ ایسی language use کر رہے ہو اس سے آپ کا پتا چلتا ہے آپ کی منٹلٹی کیا ہے آپ ہر ایک اس بزرگ کو ہر اس ماں کو ہر ایک اس باپ کو آپ ایک گالی کی طرح دے رہے ہو کہ آپ ایکسپائر ہونے والے ہیں ازاد صاحب آپ کا کیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گھر میں بھی ہر اپنے ماں باپ جو بزرگ ہیں ان کو ہم بولیں کہ آج کے بعد تم ہم سے بات نہیں کرو تم ایکسپائر ہونے والے ہو تمہیں دفا کریں گے ہم ہم ان کو گالی دیں گے یہ بڑی گلت بات ہے ایسی language کا use نہیں کرنا چاہیے آپ اپنا کام کریں باقی election میں دیکھا جائے گا کس میں کتنا دام ہے کس نے کتنی کارگردی کی ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بنال میں زیادہ concentrate کرنا چاہیے وہی ایک seat اگر یہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں وہی بڑی بات ہے ادروائز وہاں کے لوگ بھی ان کے جو انہوں نے چیزیں use کی ہیں جو کمنٹ انہوں نے use کی ہیں بہت سے لوگ ہمیں phone کرتے ہیں لوگ بہت سے ان کے خلاف ہیں اور electionوں میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بار وہ چوتھے یا پانچویں نمبر پہ بھی ان کو vote ملیں گے جب آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر ہم کانگریس کے ایک نیتا کا ایک بیان سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو political party لانچ ہوئی ہے ان کی زمانتیں بھی ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا کس طرح کا رجحان ہے لوگوں کا لوگوں کا رجحان تو دیکھو یہ لوگ آپ خود بھی جائیں گے لوگوں میں لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ یہ سب لوگ مفت کے vote لینے والے چکروں میں پڑے رہتے ہیں ہماری خاص کر میں اپنی state کی بات کروں گا کہ لوگوں کو emotion سے کھیلے گا کوئی بولے گا یہ problem ہو گئی کوئی ہندو خطرے میں ہو گیا کوئی مسلم خطرے میں ہو گیا کوئی party ہو گیا کوئی گاؤں والا ہو گیا یہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کر کے ڈرا ڈرا کے لوگوں سے vote لیتے ہیں بیسیکلی جب سے عزاز صاحب آئے ہیں مجھے بتاؤ پچھلے سال عزاز صاحب دسمبر میں آئے تھے انہوں نے ریلیز کی تھی اس دسمبر میں ریلی کی اس کے بعد ساری political parties active ہو گئی آپ نے محبوبہ مفتی کو بھی دیکھا آپ نے عمر صاحب کو بھی دیکھا آپ نے اور بھی لیٹرز کو دیکھا جیسے ہی صاحب واپس گئے وہ اس کے بعد پھر سے لیٹ گئے ابھی صاحب جب سے آئے ہیں چار تاریخ سے یہ پھر سے روز آگئے ہیں آج تو یہ سڑکوں پہ بھی آنے والے کال میں محبوبہ مفتی کا ایک انٹرکو دیکھ رہا تھا کہ وہ بوری تھی جو فروٹ گروبرز کو آپ نے ایسے کرو گے تو ہم سا پروٹیسٹ کریں گے آپ لوگ سی ایم رہے ہو آپ لوگوں کی بات سنوائی ہونی چاہیے آزاز صاحب نے پرسو بولا لمبا انہوں نے بولا فروٹ گروبرز کے لئے اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر پریشر بھی پڑ رہا ہے ہم لوگ بھی بور رہے ہیں آپ لوگوں کا یہ کام ہونا چاہیے لیکن جب آزاز صاحب فیلڈ میں آئے ان لوگوں کو پتا چلا کہ خالی باتیں کرنے سے گھر میں لیٹنے سے ہم کو ووٹ نہیں ملنے والا ہے ہمیں گرونڈ پہ آنا پڑے گا اس کے بعد بھی یہ لوگ دوڑ دوپ کر رہے ہیں آج تک آپ مجھے بتایا نا ابھی ان چار پانچ مطلب جب سے آزاز صاحب کا یہ پتا چلا کہ وہ پارٹی لانچ کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے یہ تو ادھر ہی رہتے ہیں ان کے گھر بھی ادھر ہیں پر وہ ادھر کتنا کام کر دے آزاز صاحب نے پچھلے چار سے لے کے سولہ اور آج دو دن ہو گئے ان کو میں مطلب اوپر والے کو حاضر ناظر رکھے رہے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے اور کسی بھی اتنے ان کے گدابر لیڈر نے کوئی بھی ہمارے سٹیٹ کا اگر اس نے پورے ایک سال میں اگر جتنا انہوں نے دس بھارہ دن یہاں پہ آپ کو کام کر کے دکھایا ہے اگر انہوں نے کیا ہوگا میں سیاست چھوڑ دوں گا جس صاحب سے وہ لوگوں سے ملتا ہے اگر کوئی بھی پولٹیکل لیڈر ملا ہوگا میں اس چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ مفت کے چکروں میں ہے یہ دیکھتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ کب آئے گی پھر ہم نے یہ ہندو مسلم والا ایشو کرنا ہے ڈویلیمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے آن ایمپلیمنٹ کی بات نہیں کرنی ہے ہائیوے ہمارا رامنگ میں اتنا بری حال تھا ہے لوگ وہاں پہ چھے چھے گھنٹے ساسا گھنٹے پھسے رہتے ہیں لوگ کتنے لوگ مر گئے ہیں اس کے اوپر یہ کوئی بات نہیں کرے گا ہم لوگوں نے وہاں پہ پرٹیسٹ کیا میں نے خود لوگوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کیا ساری سیول سوشائیٹی وہاں پہ پروٹیسٹ کی اس کے بعد ڈیپٹی کمیشنر کے پاس بھی گئے تھوڑا ایکشن بھی ہوا آگے بھی ہم کر رہے ہیں لیکن مجھے بتاؤ ان لوگوں نے آج چک کتنے پروٹیسٹ کیے وہ بیسیکلی کیا ہوا کہ پہلے ان کو وہ بریج کا میترہ اور جو رامن کو جوائن کرتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارا ہائیوے کے لئے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا اگر ہائیوے بند ہو جاتا ہے پیچھے سے خراب ہوتا ہے تو وہاں سے کئی کنیکٹیوٹی ہو اور یہ ایک ایسا روڈ ہے جو دیکھو آپ اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف یوز سے دیکھو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ روڈ ہے اور پورے سرنگر کو وہ جوڑتا ہے تو ان کو پہلے وہاں پہ ایک فوٹ پریج بنانا چاہے تھا کہ ایٹلیسٹ وار پار جانے کے لئے اب وہاں پہ انارگنائز طریقے سے انہوں نے پہلے اس کو ڈی لانچ کر دیا پرانے والے پل کو فوٹ پریج بنایا ہے نہیں آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے اس میں پسی آتی ہے اس میں اوپر سے روز پتھر آ رہے ہیں سب کچھ رسک ہو گیا ابھی صبح سے بھی پائنٹ پانٹ چھے چھے گھنٹے باندھ رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے میں ایل جی صاحب تک بھی یہ ریکویشٹ کروں گا ان کو یہ میسیج آپ کے میڈیا جو ہے آپ کا میڈیا کے تھرور یہ بتانا چاہوں گا ان سے ریکویشٹ کروں گا کہ پلیز آپ ایک اس کے اوپر تھوڑا سا گور نظر کریں اور نیشنل ہائی وے والوں کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ذمہاری ہے ان کے انڈر یہ سارے پرجیکٹ ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ایک پریسٹرائز کریں جو آپ کے آرڈرز ہیں اگر وہ آرڈرز نہیں مانتے ہیں ان کے اتھارٹیز میں جو کوئی لوگ نہیں کام کر رہے ہیں ان کو آپ سائیٹ پہ کریں نئے لوگوں کو اپنٹ کریں میں تو بولتا ہوں کہ اس ہائی وے کے لیے آپ کو ایک کمیٹی اپوائنٹ کرنی چیئے جو چوبیس گھنٹے اس کے اوپر نگرانی رکھے اور ہر دن شام کو آپ کو ریپورٹ دے آج آپ جو ہیں بکروال ہیں بیڑے بکری ہیں پہاڑوں سے لوگ موو کر رہے ہیں بیڑے بکری ہیں ان کی چل رہے ہیں وہ لوگ کتنے سفر کر رہے ہیں پچھلے آپ ایک مہینے سے کبھی وہ کہیں رکھیں کبھی ان کی بیڑے رکھیں کبھی ان کو آرڈر نکلتا ہے آپ نہیں چلو گے یہ تو غلط بات ہے نا بنیال میں کافی زیادہ لوگ ہاں تو بنیال میں سفر کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ ان کو رکھنا ہے ان کو کھانے کے لئے جو مال جاتا ہے آپ کا دو دو ہزار کی بیڑے ہوں گی بینسیں ہوں گی بکری ہوں گی ان کو کھانا کھانا ہے ان کو لے گھاس چیئے ان کے لئے پراپر سب کو چیئے وہ کون پروائیڈ کر رہا ہے یا تو اگر آپ کو یہ چیزیں کرنی تھی آج آپ نے آرڈر نکالا نہیں جی کچھ گاڑیوں میں جائیں گی آپ رکھ رہو گے تب تک یہ ہائیوے میں نہیں چلیں گی آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو پتا ہے ہمارا ایریا کیسا ہے آپ لوگ چیئر پہ بیٹھے اسی لئے ہو اگر آپ کو پوائنٹ کیا ہے یا آپ کسی چیئر پہ بیٹھے ہو گورنمنٹ کی آپ کا کام یہ ہی ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹیجی بنانی ہے کہ اگر اگلے یہ بارشیں ہو رہی ہیں ابھی جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہم نے اس کے لئے کیسے کرب کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو تیاری کرنے چاہیے تھے آپ کو لئے سسٹم بنانا چاہیے تھا ان کا رہنے کا سسٹم رکھنا چاہیے تھا ان کا کھانے پینے کا سسٹم رکھنا چاہیے تھا ان کو جگہ جگہ شیلٹر رکھنا چاہیے تھا ان کے لئے آپ نے ان کے لئے پھر گاڑیاں تھی تو آپ نے ان کو ٹرک پروائیڈ کرنے چاہیے تھے پہلے ہی سرنگر سے جہاں جہاں سے وہ اٹھتے ہیں اگر پہل کام سے کوئی آ رہا ہے اپنی بیڑ بکرین لے کے تو ان کو وہاں سے ٹرک مہیر کرانا تھا وہ سیدھا گاڑی میں بیٹھ کے آتے اور جہاں اپنا سپارٹ ہے وہاں سے چلا جاتے ہیں کوئی ایشوی نہیں ہوتا یہ تو ایسے حراسمنٹ ہے نا کام کھا کی یہ بہت پرابلہ ہے رام جنتا جو بھی جاتا ہے سب سے زیادہ تو ہمارے لوکل سفر ہوتے ہیں رامن ڈسٹی کے کیونکہ ہمارا ڈسٹی کے میترہ میں ہے میترہ کے لوگ یہاں پہ آدھا ہسپیٹل ہمارا ہے سکول یہاں پہ ہیں جو ملازم یہاں پہ جاتے ہیں میترہ کے رامن جاتے ہیں رامن سے میترہ کے آتے ہیں کوئی اگر بیچ میں ابھی سیریس ہو گیا رامن میں کوئی ہسپیٹل میں اس کو آپ کہاں بھیج ہوگی راستے میں ابھی آپ نے پرسنک نیوز دیکھے ہوگی کہ گاڑی میں کسی کو ڈیلیوری ہوگی تو یہ کتنا کسمی صدی میں یہ بہت بڑا ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا کیا میسے جا رہا ہے ایک رامن کا تو اس پہ کھالی یہ رامن والوں کو ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں یہ سب کی پراؤلوم ہے یہ پورے جمہو کشمیر کی پراؤلوم ہے یہ ہر ایک انسان کی پراؤلوم ہے چاہے کوئی بہار سے آتا ہے دوسری سٹیٹ سے کشمیر میں جانا ہے وہ لوگ سفر کرتے ہیں وہ ان کو حراؤسمنٹ فیز کرنے پڑتی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھو ان کو پراؤلوم فیز کرنے پڑتی ہے تو یہ آج کی ڈیٹ میں اس کو سب کو مل کے یہ نہیں اس میں کوئی پولٹکس اور ہمیں یہ پارٹی بازی نہیں کرنی چاہے کچھ ایسیوز میں ہم انڈینز ہیں اور سب کو کچھ ایسیوز میں ہم سب کو ایک ساتھ مل کے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہے کہ اب میں اس کو ایسیو کو اٹھاؤں گا تو نہیں اس کو میں ایسیو بنا کے میرے کوئی امیلے کا الیکشن ہی لڑنا ہے نہیں دوسری اگر کسی کو اپنے ساتھ جھوڑے گا نہیں یہ ایک بہت بڑا ایسیو ہے اس میں سب لوگ جھوڑے ہیں پورے ہندوستان کے لوگ بھی اس سے کنیکٹیڈ ہے گریب امیر یہ سارا روڈ سب کے لیے برابر ہے تو اس میں سب کو پراؤلوم آرہی ہے تو ہم سب کو مل کے جتنے بھی چاہے پولٹیکل پارٹیز ہیں سیول سوسائٹی ہیں جتنے بھی ہیں ہم سب کو اس کو مل کے جو ہے اس کے لئے فائٹ کرنی چاہیے ہمیں مطلب آپ میڈیا کے تھرو ہی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز اوپر تک پہنچے کیونکہ سب سے بڑا فورت جو ہے یہ اپنا ہمارا ڈیموکریسی کا سب سے سٹرونگ جو ہے وہ ہے میڈیا ہے تو اس کے لئے اس کے تھرو ہم کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے بہت بار کیا تو آج ہم پھر سے ایک بار آپ کے اس میڈیا کے تھرو یہ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ سے ان سے اپنے گٹ کری جی سے جو روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ میں منیشٹر ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں کری رہے ہیں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ کام وہی کرتے ہیں اس گورنمنٹ میں تو ان کو بھی اگر یہ ہمارا میسیج پہنچتا ہے تو ان کو اس چیز کو تھوڑا گمبیرتا سے لینا چاہیے شکریہ ہمارسہ باجت پر نکلے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تھے ہمارسہت ایڈوکیٹر ارون سنگھ راجو جی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی لیڈر اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کلیاب دیکھتے رہے ہیں نیو سیئر انڈیا میں ارفاظر مڈائنگ کامرامین شانواز کے ساتھ